فاروق سلیم صاحب بھئی عمران خان صاحب نے پرسوں جلسے میں کہا ہے کہ پانچ سال کا منڈیٹ لے کر آیا ہوں اور پانچ سال پورے کر کے جاؤں گا یہ بات انہوں نے پی ڈی ایم کو سنائی ہے یا راول پنڈی میں کسی کو سنا رہے ہیں دیکھئے اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب نے بہت سارے محاذ کھول لی ہیں تین سال سے اپوزیشن کے ساتھ محاذ کھلا ہے لیکن اپوزیشن ان کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اب ان کا محاذ ایک نیا اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ بھی کھل گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کا جھگڑا ہے ایف ایٹی ایف کے ساتھ بھی ان کا جھگڑا ہے بائیڈن صاحب بھی ان کو فون نہیں کر رہے ہیں چائنا کا بھی کام پاکستان میں رکا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو بھی وہ آگ لگانا چاہتے ہیں تو انہوں نے محاذ بے تہاشا کھول لی ہیں اب یہاں پہ ایک تو ہم سیاست کی ہمیشہ ڈسکشن کرتے ہیں پاکستان میں تقریباً گیارہ سو خاندان ہیں جن کا ڈریکٹ تعلق ہے سیاست سے اور وہ دن رات سیاست ڈسکس کرنا چاہتے ہیں لیکن تین کروڑ پاکستانی خاندان ایسے ہیں جو آٹا چینی گھی اور بجلی کا بل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بھی سیاسی قیادت آئے وہ ہمارے آٹا چینی بجلی اور ان کے مسائل دور کریں اب اس کے لیے ایک تو ملک میں سیاست اور معیشت کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے جو آپ جانتے ہیں اگر سیاسی عظم اس طرح کام رہتا ہے تو معاشی کوئی سمٹ ہمیں نہیں مل پائے گی تو جو ضرورت ہے وہ دو ضروریات ہیں جو بڑی سخت ضروریات ہیں اس ملک کے لیے اور ان تین کروڑ پاکستانی خاندانوں کے لیے وہ پہلا تو یہ ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس یعنی کہ ایک کنسنسس ہونا چاہیے جس سمٹ میں عمران خان صاحب سیاست کو لے گئے ہیں جہاں پہ ان کے سخت اختلافات ہیں باقی ساری کی ساری سیاسی جماعتوں سے اور دوسری چیز یہ ہے ایکنومک سرٹنٹی یعنی کہ معاشی غیر یقینی کی جو فضاء ہے اس کو کس طرح دور کرنا ہے تو یہ پولیٹیکل کنسنسس اور ایکنومک سرٹنٹی یہ ضروریات ہیں ان تین کروڑ پاکستانی خاندانوں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں